مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ عید الاضحاء مسجد الحرام تاریخ دست الحجہ 1440 حجری ومطابق سولہ جون دوہزار چوبیس عیسی قطیب فضلت الشیخ عبد الرحمن السودع اسحف بہ اللہ ترجمہ ثناؤ اللہ صادق تیمی تمام تعریف اللہ کے لئے ہے ہم تیری حمد کرتے ہیں تجھ سے مدد اور مغفرت چاہتے ہیں تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اور ہر بھلائی پر تیری تعریف کرتے ہیں اے میرے معبود و میرے خالق تیرے لئے حمد ہے اس شکر سے ہم تیرے احسانات کا حقعدہ نہیں کر سکتے تو نے ہی ہمیں وجود بخشا اور روزی دی اے میرے رب تو اس بات سے پاک ہے کہ اپنے سائل کو نامراد لوٹا دے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اسی کے لئے خوشبودار اور خوبصورت تعریف ہے اللہ سب سے بڑا ہے جب تک حاجیوں کے دل اسے پاریں اور اس کی تسبیح بیان کریں اللہ سب سے بڑا ہے جب محرم بیت اللہ کا تواف کریں اور یکسوئی برتے ہوئے اس کا رخ کریں اللہ سب سے بڑا ہے جب تک مشعر سے روانگی جاری رہے اللہ سب سے بڑا ہے جب تک حاجی جمرات کو کنکری مارتے اور تکبیر کہتے رہیں اللہ سب سے بڑا ہے جب تک حاجی سر منواتے اور بال چھوٹے کراتے رہیں اللہ سب سے بڑا ہے جب تک مسلمان قربانیاں کرتے رہیں اور خوش ہوتے رہیں اللہ سب سے بڑا ہے جبکہ ان کے دل شکر گزاری کرتے ہوئے اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرتے رہیں اللہ سب سے بڑا ہے جبکہ اس دن ہر بھلائی نیکی اور شادمانی پھیلی ہوئی ہے اللہ سب سے بڑا ہے بے شک یہ تابناک عید العزہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے بے شک یہ حج اکبر کا دن ہے اللہ سب سے بڑا ہے جب تک حاجی اپنے مناسق پورے کرتے رہیں اور پاکی حاصل کرتے رہیں اے ہمارے رب تیرے لئے حمد ہے اے وہ ذات جس کے لئے ہماری شکر گزاری کتاہ و ناقص ہے اور تُو صبح ہماری سرگوشی کو سنتا اور دیکھتا ہے تیرے لئے حمد ہے جب تک تلبیہ پکارنے والے تواف یا سعی کرتے رہیں اور جب تک دونوں مشہر میں تحلیل و تکبیر کرتے رہیں تیرے لئے حمد ہے جب تک تُو راضی ہو اور بڑی نعمتوں پر تیرے لئے دائمی حمد ہے جب تک تُو مغفرت کرتا رہے میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود بھرق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اس نے موسموں اور عیدوں کو مشروع کیا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں جو بندوں میں سے بیت اللہ الحرام کا حج کرنے والوں میں سب سے افضل ہیں اللہ درود نازل کرے ان پر اور ان کے عالو اصحاب پر تابین پر اور ان لوگوں پر جو ان کی اچھی طرح پیوی کریں اور تا قیامت بہت زیادہ سلامتی نازل کرے اما بعد اے دنیا کے مشرقوں مغرب مسلمانوں بیت اللہ الحرام کے حاجیوں سب سے بہتر وسیعت جو ہمیشہ کی جاتی ہے وہ ہے ملک علام کا تقوی اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہر نفس دیکھ بھال لے کہ کل کے لیے کیا پیش کیا ہے اور اللہ کا تقوی اختیار کرو بے شکل اللہ تمہارے عمال سے باخبر ہے مسلمانوں مبارک حاجیوں کے قافلے آپ کی عید مبارک ہو اور اللہ ہم سے اور آپ سے نیک عمال قبول فرمائے آپ سال بھر ہمیشہ خیر و آفیت سے رہیں یہ دیکھیں اللہ نے آپ کو اس روشن پاک خوبصورت اور تابناک دن تک پہنچایا ایسا دن جس کی خوشبو کے جھونکے چل رہے ہیں راہیں اور راستے چمک رہے ہیں آزاؤ جوارے مطمئن ہیں اور دل شادہ ہیں نفسوں میں سب سے سچی عبارت موجزن ہیں گریہ اوزاری اور دعائے قبول کی جا رہی ہیں گناہ اور لغزشیں معاف کی جا رہی ہیں درجات بلند کیے جا رہے ہیں اور بھلائیاں حاصل کی جا رہی ہیں چنانچہ آپ کو حج مبرور مبارک ہو آپ کو بخشا ہوا گناہ مبارک ہو آپ کو قابل قدر کوشش مبارک ہو اور آپ کو عزت والے بخشنے والے کی طرف سے سرشتوں پر فخر کیا جانا مبارک ہو آپ اپنی عید سے خوش اور شادہ ہو جائیں مسلمانوں عظیم شاعر اور بڑی طاعتوں میں سے جن کے ذریعے اس روشن ترین دن میں اللہ عزوجلہ کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے اور جن میں حاجی اور دوسرے مسلمان یقصہ ہو جاتے ہیں قربانی کی عبادت ہے وہ حاجیوں کے لیے حدیع کی قربانی ہے اور غیر حاجیوں کے لیے عزاہی کی قربانی ہے اس عظیم عبادت میں بڑا عجر ہے اور اللہ کے خلیل ابراہیم اور ہمارے نبی محمد کریم علیہما صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غرض جب دونوں مطیح ہو گئے اور اس نے یعنی باپ نے اس بیٹے کو پیشانی قبل گرا دیا تو ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم یقیناً تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں در حقیقت یہ کھلا امتحان تھا اور ہم نے ایک بڑا زبیہ اس کے فدیہ میں دے دیا اس کے ذریعے عید العزا کے دن قربانی کی سنت کو لا زوال کر دیا گیا تاکہ وہ عظیم خود سپردگی اور ایمان کی روشن علامت اور بدنا لینے والے ایک اللہ کے حکموں کے سامنے جھکنے کی بڑی نشانی بنی رہے اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے نہ اس کے خون بلکہ اسے تو تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے یعنی اللہ کو تمہاری اعتاعت سمیت تمہارے دلوں میں جمی ہوئی اللہ کی خشیت اور اس کے حکم و شاعر کی تعظیم پہنچتی ہے مومنوں قربانے کرنے والوں قربانیوں کے احکام کی فقہ میں سے یہ ہے کہ انہیں شریعت کے مطابق مقررہ وقت میں زبہ کیا جائے اس لیے عید کی نماز کے وقت سے پہلے ان کا زبہ کرنا جائز نہیں ہے برابیر عاظب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اس دن سب سے پہلے نماز پڑھیں گے پھر گھروں کو واپس لوٹیں گے اور جانور زبہ کریں گے جس نے ایسا کیا وہ ہماری سنت کو پایا اور جس نے نماز سے پہلے زبہ کیا تو وہ بس گوشت ہے جسے اس نے اپنے گھر والوں کے لیے پیش کیا وہ قربانی میں سے بلکل نہیں جندب بن سفیان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن نماز پڑھی پھر خطبہ دیا پھر زبہ کیا اور فرمایا جس نے نماز پڑھنے سے پہلے زبہ کر لیا وہ اس کی جگہ دوسرا زبہ کرے جس نے زبہ نہ کیا وہ اللہ کے نام سے زبہ کرے قربانی زبہ کرنے کا وقت ایام تشریق کے تیسری دن کے سورج کے دوبنے کے ساتھ ختم ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تشریق کے تمام دن زبہ کرنے کے دن ہیں اسے امام محمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے واضح عیب والے جانور کی قربانی نہیں ہے برابین عزیز اللہ عنہوں کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار جانور قربانی میں جائز نہیں ہے کانہ جس کا کانہ پن ظاہر ہو بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو ایسا بڑھا جانور جس میں گودہ نہ ہو اسے امام محمد نے اپنی مسند میں اور اہل سننے روایت کیا ہے اور حدیع اور ازاہی میں شریعت کے مطابق محتبر عمر کا ہی اعتبار ہوگا اور وہ ہے اونٹ میں پاس سال گائے میں دو سال بکری میں ایک سال اور بھیڑ میں چھ مہینے اور ایک بکری آدمی اور اس کے گھر والوں کی طرف سے کافی ہوگی جیسا کہ ابو عیوب رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا ہے قربانی کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ قربانی کرنے والا خود زبہ کرے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الویدہ میں اپنے دستے مبارک سے تل سٹھوٹنیاں زبہ کی اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سنگ والے خوبصورت دنبے کی قربانے کی جنہیں آپ نے اپنے ہاتھ سے زبہ کیا سنت یہ ہے کہ قصائی کی عجرت قربانی سے نہ دی جائے قربانی کرنے والا اپنی قربانی سے ایک تہائی ہنسہ کھائے اس کا ایک تہائی ہنسہ تمہارے ماتحد کر دیا ہے کہ تم شکر گزاری کرو سنو آپ قربانی کرو اللہ آپ کی قربانیاں قبول کرے اور آپ کی مرادوں اور عرضوں کو پورا کرے آپ تکبیر کی سنت کو زندہ کرو آپ تکبیر کہو یہاں تک کہ آپ کی تکبیر آسمان تک پہنچ جائے آپ تکبیر کہو آپ کا رب کریم ہے تعریف کو پسند کرتا ہے اور دعا قبول کرتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد امتِ مسلمہ اور حجاجِ کرام یہ دین یقینا شاندار اقدار اور تابناک خیرہ کن مکاریم کی طرف دنیا کی رہنمائی کرتے ہوئے سب سے عظیم بلندی ثانی اقدار اور عالی اخلاق لے کر آیا ان میں عالی اطلاق سب سے اہم اور بل اجماع سب سے عالی رب العالمین کی توحید ہے یہی تمام رسولوں کی دعوت کی بنیاد ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے جنات اور انسانوں کو مہادیسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں چنانچہ دین و عبادت کو اللہ کے لیے خالص کیا جائے خبردار اللہ ہی کے لیے دین خالص ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعظیم کی جائے تمہارے لیے رسول اللہ میں بہترین نمونہ ہے اس شخص کے لیے جو اللہ یوم آخرت کی امید رکھے اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مقام کو پہچانا جائے کہ وہ اس امت میں سب سے بہتر سب سے پاکیزہ دل والے سب سے گہرہ علم والے اور سب سے کم تکلف والے ہیں اور صلف صالح رحمہم اللہ اور ربانی علماء کے منحج کو لازم پکڑا جائے ان کے مقام و مرتبہ کی پاسداری کی جائے ان کی عزت و عبرو پر کلام کرنے سے زبانوں کو پاک رکھا جائے تکفیر تفسیق اور تبدیع کے منحج سے دور رہا جائے اسی طرح عبادات کا احتمام کیا جائے جن میں سر فہرست نماز ہے ہمارے اور ان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا اسے ترمیزی نے روایت کیا ہے اور کہا حدیث حسن صحیح ہے میانہ روی اور عیتیدال کے منحج کو تقویت پہنچایا جائے اور اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور سلامتی و استحکام یک جہتی اور امن کی حفاظت کی جائے اور جنگوں اور آفتوں اور تنازعات اور مسائب سے دور رہا جائے اور علاقے اور دنیا کو ان کے تباہ کن اثرات سے بچایا جائے جنگ تو بس وہ ہے جسے تم نے جانا اور چکھا اور اس کے بارے میں گفتگو خیال نہیں ہے جب تم اسے جگاؤگے تو وہ قابل مضمت ہوگی اور جب تم اسے بھڑکاؤگے تو وہ بھڑکے گی اور نقصان کرے گی امت مسلمہ عظیم اور شاندار اسلامی اقدار میں سے دینی اور ملکی اقائی کو مضبوطی سے تھامنا ہے اللہ تعالی نے فرمایا تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو امام بغوی رحمہ اللہ نے کہا اللہ نے تمام انبیاء کو دین اتحاد اور اجتماعیت کو قائم کرنے اور تفرقہ اور اختلاف کو چھوڑنے کے لیے بھیجا اس لیے گروہوں میں بٹی جماعتوں دہشتگرد تنظیموں اور گراوٹ اور فہاشی سے بچو اور جب دل باہم جڑ جائیں تو وہ ضرور ہر ہر مراد کو پا لیں گے اور اللہ تعالی کا ہاتھ جماعت کے ساتھ رحمت ہے جس پر باپ دادا عمل کرتے آ رہے ہیں جماعت اور امامت کو لازم پکڑنا اور وطنوں سے محبت کرنا بدلہ دینے والے اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں سے ہے یہاں اس کے مضبوط تانے بانے کو تقویت پہنچانے اقدار پر مشتمل میڈیائی مواد پر توجہ دینے اور اس طرح سوشل میڈیا کا استعمال کرنے میں ذرائع ابلاغ اور سوشل میڈیا کی باری آتی ہے کہ اس سے دین کی خدمت ہو صفوں کو متحد کیا جا سکے مذہبی خطاب کی تجدید ہو اسلام و فوبیہ کے رجحان کا انصداد ہو اور ملحدین منحرفین اور گمراہوں کے شبہات کا رد کیا جائے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر لا الہ الا اللہ اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر وللہ الحمد مبارک حاجیو سعادت کے اس مبارک دن میں آپ شادمانی مسرک الفت خوشی باہم ملاقات رش انصیت اور نشات کے جھونکوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں یہ آپ پر اللہ کا فضل اور رحمت ہے مگر یہ چیز ہمیں فلسطین اور مسجد اقصہ کے اطراف میں ہمارے اپنے کمزور بھائیوں اور زخمی دوستوں کی تکلیفوں کو بھولنے پر آمادہ نہ کرے وہ حصار تباہی بے گھری قتل جارہیت اور زیادتی چھیل رہے ہیں ہم صرف اللہ کے سامنے اپنی تکلیفوں کی شکایت کرتے ہیں بسا اوقات تاریخ مسائب بلند مقاصد اور رغائب کے دروازے واہ کرتے ہیں اور بڑا حادثہ اللہ کے حکم سے پاکیزہ ترین امید کا قاصد ہوتا ہے تم نہ سستی کرو اور نہ غمگین ہو تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایماندار ہو اے ہمارے دوستوں اللہ کی رضی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور غالب قدرت والے اللہ سے مدد مانگو تم مدد کیے جاؤ گے اور فتحیاب ہوگے خوش خبری لو اور پر امید ہو جاؤ کیا تم یہ گمان کیے بیٹھو ہو کے جنت میں چلے جاؤ گے حالانکہ اب تب تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے اگلے لوگوں پر آئے تھے انہیں بیماریاں اور مصیبتیں پہنچی اور وہ یہاں تک جھنجھوڑے گئے کہ رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی سن رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا والسبحان اللہ بکرتوں واسیلا اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے کتاب و سنت میں برکت دے اور مجھے اور آپ کو ان کی آیات اور حکمت سے فائدہ پہنچائے میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں اور اللہ سے اپنے لیے آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ اور خطہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کریں بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے اس نے موسم حج کو مغیرد طاعتوں اور تقرب کے کاموں سے مختص کیا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اس کے خوبصورت نام اور عظیم ترین صفات ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں جو ہدایت واضح نشانیوں اور حج کے روشن حکام کے ساتھ بھیجے گئے اللہ درود نازل کرے آپ پر آپ کے علوہ اصحاب پر جو باعتماد رہنما ہیں تابعین پر اور ان لوگوں پر جو بلند ترین جنہ سے سرفرازی کی امید کرتے ہوئے ان کی اچھی طرح پیروی کریں اور تا قیامت بہت زیادہ سلامتی نازل کرے اما بعد بیت اللہ الحرام کے حاجیوں تم اللہ کا تقوی اختیار کرو ان معزز فضیلت والے اوقات کو غنیمت جانو اور انہیں نیک مبارک عمال سے معمور کرو تم کامیاب و کامران ہوگے اور بھلائیوں اور رحمتوں کو سمیٹ ہوگے امت مسلمہ جو عظیم اقدار شرحنیف لایا ہے ان میں سے فضیلت اور پاک دامنی پر معاشرے کی تربیت اور تربیت میں خاندان کے کردار پر زور دینا ہے اس لئے اے شریف محفوظ اور آزاد بہنو تم پردے اور حیاء کو مضبوطی سے پکڑو اور حیاء اور پاک دامنی کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو تم مشکوک حیاء سوز چینلو اور گھٹیا سوشل میڈیا سے بچو جو خاندان کے ستونوں کو اور فضیلت کی بلند عمارت کو ڈھاتے اور تباہ کرتے ہیں اور جان لو کہ شرحنیف اور اس کے کلی مقاصد اور ملند معتبر اصولوں کے سرچشمے سے سہراب ہونے والی پاک دامن سنجیدہ باشور عورت ہی فضیلت اور پاکیزگی کی گاڑی چلا سکتی ہے اور پاکیزگی اور تحرد کی دعوت کے جلوسوں کی قیادت کر سکتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اور قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے بناو کا اظہار نہ کرو رحمان کے مہمانوں بیت اللہ الحرام کے حاجیوں آج تم ذل حجہ کی دسویں تاریخ قربانی کے دن میں ہو ایسے تابناک دن میں جبکہ حاجی جمرہ اقبا کو پیدر پیسات کنکریاں مارنے کے لیے منا کی طرف روانہ ہو رہے ہیں جب حاجی جمرہ اقبا کی رمی سے فارغ ہوگا تو وہ حج قران یا حج تمتو کرنے کی صورت میں حد کا جاہدی کا جانور زبح کرے گا اگر وہ قربانی نہ کر سکے تو دس دن روزہ رکھے گا پھر اپنا سر منڈوائے گا اس سے وہ تحلل اول حاصل کر لے گا جس سے اس کے لیے سوائے بیوی کے ہر چیز حلال ہو جائے گی پھر حاجی مکہ کی طرف روانہ ہوگا تاکہ تواف زیارت کرے یہ حج کے ارکان میں سے ہے اس کے بغیر حج پورا نہیں ہوگا اللہ تعالی نے فرمایا پھر وہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اللہ کے قدیم گھر کا تواف کریں تواف کے بعد صفا و مروہ کے درمیان سعی کریں اگر حج تمتو کر رہا ہے لیکن حج قران اور حج افراد والے پر ایک ہی سعی ہے تین چیزوں سے تحلل ثانی حاصل ہوتا ہے اور وہ ہیں جمرہ اقبا کو کنکری مارنا سر منڈوانا یا بال چھوٹے کرانا اور تواف زیارہ جب حاجی ان تین چیزوں کو انجام دے دے تو اس کے لئے ہر وہ چیز حلال ہو جائے گی جو احرام کی وجہ سے حرام ہو گئی تھی یہاں تک کے بیوی بھی حاجی اگر کوئی کام مقدم یا مؤخر کرے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عید کے دن اس کے بارے میں نہیں پوچھا گیا جسے مقدم یا مؤخر کیا گیا ہو مگر آپ نے فرمایا کرو کوئی حرج نہیں اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتا واصیلا پیت اللہ الحرام کے حاجیوں حج کے واجبات میں سے ہے کہ آپ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے آج رات منا میں گزاریں اور کل کا دن انشاءاللہ دل حجہ کی گیاروی تاریخ ہے جو مبارک ایام تشریخ کا پہلا دن ہے جن کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا اللہ کو گنے چنے دنوں میں یاد کرو ابن عباف رضی اللہ عنہم نے کہا ان سے مراد ایام تشریخ ہیں ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام تشریخ کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں اسے مسلم نے روایت کیا اللہ پر رحم کرے اپنے رب کے حکم کی بجاوری کرتے ہوئے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اور اپنے صلف سالے کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان مبارک دنوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر کریں اور اس کی بڑائی بیان کریں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ان فضیلت والے دنوں میں تکبیر کہتے تھے اور عمر رضی اللہ عنہم منا میں اپنے خیمے میں تکبیر کہتے اور ان کی تکبیر سن کر لوگ تکبیر کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مجھ سے اپنے مناسق سیکھ لو اور ان دنوں آپ کا طریقہ تھا زوال کے بعد ترتیب سے تین جمرات کو کنکریاں مارنا پہلے جمرہ سغرا کو پھر وسطہ کو پھر کبرا کو جو جمرہ اقبا ہے ہر جمرہ کو پی در پی ساتھ کنکریاں مارتے ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا منا میں رات گزارنا یہ حج کے واجبات میں سے ہے جائز ہے کہ حاجی دو دن جلدی منا سے نکل جائے اور تیسرے دن تک رکنا بھی جائز ہے اور یہ افضل ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا دو دن کی جلدی کرنے والے پر بھی کوئی گناہ نہیں اور جو پیچھے رہ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں یہ پرہیزگار کے لئے ہے اب جب حاجی مکہ سے نکلنا چاہے تو اس پر توافع ویدہ واجب ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے پھر وہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اللہ کے قدیم گھر کا تواف کریں اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حدیث ہے لوگوں کو حکم دیا گیا کہ ان کا آخری کام کعبہ کا تواف ہو مگر حیض والی عورت سے ساقط کر دیا گیا ہے وہ عرفہ میں ٹھہرے اسی طرح وہ مزدلفہ گئے اور اس ذات کی پناہ لی جس کے سامنے روح اور جسم جھکے ہوئے ہیں اور کعبہ کا تواف کیا جو لوٹنے اور ٹھہرنے کی جگہ ہے اور سعی کی اور اس سے احرام پورا ہوا ہم سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے حاجیوں کے حج کو قبول فرمائے ان کے حج کو حج مبرور بنائے ان کی کوشش کو قابل قدر بنائے اور ان کے گناہوں کو بخش دے بے شک وہ سب سے بہتر ہے جس سے سوال کیا جائے اور سب سے کریم ہے جس سے امید لگائی جائے اس کے بعد اللہ آپ پر رحم کرے آپ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کریں جس نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے اور اس پر عظیم ثواب اور بڑا شرف عطا کیا ہے چنانچہ اس نے فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو اے اللہ درود و سلام نازل کر ہمارے نبی محمد پر ان کے پاکباز اہل خانہ پر ان کے روشن مبارک صحابہ پر اور ان کے خلفائے راشدین ابو بکر عمر عثمان اور علی پر ان کے باقی تمام صحابہ پر تابعین پر اور ان پر جو تا قیامت ان کی اچھی طرح پیروی کریں اے اللہ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو ہر پر سندیدہ عمل کی توفیق دے اے اللہ اے حی اے قیوم اے آسمانوں اور زمین کے خالق اپنے گھر کے ہاتھیوں کا حج قبول فرما انہیں اپنی اطاعت اور نیکی کی توفیق دے اے اللہ اے جلال و اکرام والے مسلمانوں کے تعلقات کو درست کر انہیں ہدایت پرہیزگاری پاک دامنی اور بے نیازی عطا کر اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر اے اللہ تونہیں اتحاد و یک جہتی کی توفیق دے اپنے احسان و کرم سے ان کو برائیوں اور گناہوں سے بچا اور سلامتی کراہوں کی ہدایت دے اے اللہ ہمارے امام کو نیکی اور تقویٰ کے اپنے پسندیدہ عمل کی توفیق دے اے اللہ انہیں اور ان کے والی احد کو اس کام کی توفیق دے جس میں اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی ہو اے اللہ وہ جو تیرے گھر کے حاجیوں کے لیے پیش کر رہے ہیں اس پر انہیں بہترین عجراتا کر اور انہیں نیک خیرخواہ مشیر مہیا کر جو انہیں خیر کی رہنمائی کرے اور اس پر انہیں ابھارے اے اللہ اپنے احسانات سے انہیں ڈھاپ لے انہیں اچھی صفات سے آراستہ کر اور مسلمانوں کی نسرت بنا اے اللہ ہمارے ملک میں امن و استحکام کو پائے دار بنا اسے خیرات و برکات کو سمیتنے والا برائیوں اور آفتوں سے محفوظ بنا اے اللہ تو مسلمانوں کے حمرانوں کو تیری شریعت سے فیصلہ کرنے اور تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے کی توفیق دے اور انہیں نیکی اور سلامتی کے راستوں کی ہدایت دے اے اللہ تو ہمارے سیکوریٹی اہلکاروں اور ہماری حدود اور سرحدوں پر پہرا دینے والوں کو توفیق دے اور ان کی رائے اور نشانے کو درست بنا اور ہرمین شریفین کے خدمت پر معمور لوگوں کو بہترین اور بھرپور عجر عطا کر اے اللہ تو ہر جگہ ہمارے کمزور بھائیوں کی مدد کر اے اللہ مسجد اقصہ کو زیادتی کرنے والوں کی زیادتی سے اور قابض سہیونیوں کے ظلم سے بچا اے اللہ تو اسے قیامت تک بلند اور معزز بنا کر رکھ اے اللہ فلسطین میں ہمارے بھائیوں کی مدد کر اے اللہ مسجد اقصہ اور بیت المقدس کے اطراف میں ہمارے بھائیوں کی مدد کر اے اللہ ان کے دشمنوں کو تباہ کر ان کا شرازہ منتشر کر اور انہیں عبرت لینے والوں کے لیے نشان عبرت بنا اے اللہ تو اس امت کے لیے ہدایت و رشد کے معاملے کو پورا کر جس میں تیرے اطاعت گزاروں کو عزت حاصل ہو اور تیرے نافرمانوں کو ہدایت ملے جس میں بھلائی کا حکم دیا جائے اور برائی سے منع کیا جائے اے دعا کے خوب سننے والے اے ہمارے رب اے اللہ تو اس امت کے لیے ہدایت و رشد کے معاملے کو پورا کر جس میں تیرے اطاعت گزاروں کو عزت حاصل ہو اے ہمارے رب تو ہمیں اس دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا اے اللہ مسجد اقصہ کو زیادتی کرنے والوں کی زیادتی سے اور قابل سہیونیوں کے ظلم سے بچا اے اللہ تو اسے قیامت تک بلند اور معزز بنا کر رکھ اے اللہ فلسطین میں ہمارے بھائیوں کی مدد کر اے اللہ مسجد اقصہ اور بیت المقدس کے اطراف میں ہمارے بھائیوں کی مدد کر اے اللہ ہمارے بھائیوں کی ہر جگہ مدد کر اے اللہ ان کے دشمنوں کو تباہ کر ان کا شرازہ منتشر کر اور انہیں عبرت لینے والوں کے لئے نشان عبرت بنا دے اے اللہ اے ہمارے رب تو ہمیں اس دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما بے شک تو خوب سننے جاننے والا ہے اور ہمارے توبہ قبول کر بے شک تو توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے اے اللہ اے ہمارے رب ہماری عید کو مبارک بنا ہماری زندگی کو خوشحال اور ہمارے عمل کو درست بنا اور اسے ہمارے اوپر کئی سالوں اور لمبے زمانوں تک لوٹاتا رہ اور ہم بھلائی صحت اور خوشبخت زندگی میں ہوں اے اللہ تو اسے ہمارے اوپر ہمارے حکمرانوں کے اوپر ہمارے ملک اور مسلمانوں کے اوپر خیر اور برکتوں کے ساتھ لوٹا اے اللہ اے رازوں کے جاننے والے اے گھلی کے پھارنے والے اے وہ ذات جس کے سامنے کائنات جھکتی ہے اور آجزی اختیار کرتی ہے ہم عرفہ سے روانہ ہوئے اور قربانی کی جبکہ ہمارے دل ایسے غموں سے لبریز ہیں جس سے بلند پہاڑوں کو ہٹایا جا سکتا ہے ہم نے تجھے پکارا اور تیری طرف لوٹنا ہے تو ہمیں جہنم سے بچا اور ہمارے اوپر رحم کر تیری معافی وسیطر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمدلہ کثیرا وسبحان اللہ بکراتوں واسیلا سبحان ربکا رب العزت اما یسفون وسلام على المرسلین وآخر تعوانا ان الحمدللہ رب العالمين